اصلاح والسلام على عباده الذین استفاد خصوصا على افضلهم وخاتر نبی محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْغَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ تَعَالَى فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ زَكَرٍ اَوْ هُنسَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَوُزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَوْ دْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سَبَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْمُ السَّبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمُ لَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْتَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْخُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ بَفْفِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءَ اللَّهُمَّ بَفْفِقْنَا النُجَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمين حضرات آج ذو الحجہ کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی او سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس ذو الحج کا تعیون ہوا ہے اور بعض میں الفاظ ہی آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا حج سے واقسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورجگار میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اب میرے اعظام زوف ہے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلالے اور اٹھالے اس سے پہلے کہ میں اپنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکتا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشب کشب مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے خاص قائدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فرون سے واقع ہیں حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آبدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو دن ہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لئے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹھ آٹی سے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی یار رہتی دنیا تک باتی رہے اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو اگر وہ نظام اس قیفیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطے عروض پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق نزی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں اسی نظام کا ایک پہلی یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدرن کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینہ کے کسی شخص کو کسی شمہ میں گرفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرح پاکن رخ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال گیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعہ پر اس کو درکتار رکھنا سیری میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے یہی معاملہ میں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک موقع پر فارش کے محاص پر ایران کے محاص پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ رادہ کیا تھا کہ وہ خود محاص پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور وہ نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر پائی ہوئے تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لئے کلی کسی ہے